نمسکر دوستو سواگتہ آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رشیا کے اندر جو میکس 2021 چل رہا ہے اس شو کے اندر اس نے اپنے کئی ویپن سسٹم دکھائے ہیں جس میں سب سے بڑی چیز اس نے اپنا نیا 5th جنریشن فائٹر جیٹ چیک میٹ دکھایا ہے اور کہا جا رہا تھا کہ انڈیا اسے خریدے گا تو ایسا نہیں ہے انڈیا ایم ایم آر سیے کے تحت ہی جائے گا آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو رشیا نے اپنا 5th جنریشن سنگل انجن فائٹر جیٹ چیک میٹ شو کیا تھا 20 جولائی کو اور کہا جا رہا تھا انڈیا اس کا سب سے بڑا گراہک ہو سکتا ہے اور انڈیا کو 114 فائٹر جیٹ خریدنے ہیں ایم آر سیے کے تحت تو ایسے میں دوستو سب سے بڑی سمبھاونا یہی لگائی جا رہی تھی اور کچھ ایک ریپورٹ ایسی بھی آ رہی تھی کہ رشیا کی طرف سے اوپیشیلی اسے انڈیا کو پیش کیا گیا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں ایسا نہیں ہے رشیاں اوپیشیل کے دوارا انڈیا کو یہ پیش نہیں کیا گیا ہے بلکہ دوستو سبھی کنٹریز کے لیے وہ اسے دکھانا چاہتے ہیں اور اسے اوفر کرنا چاہتے ہیں انڈیا اس میں سے ایک پوسیبل بائر ہو سکتا ہے یہ الگ بات ہے اور دوستو انڈیا کو ایم آر سیے کے تحت 114 فائٹر جیٹ خریدنے ہیں اور ان فائٹر جیٹ کو سیلیکٹ کرنے کے اندر انڈیا نیئر فورس نے اچھا خاصا ٹائم لیا ہے اس کے اندر بہت سی ٹیسٹنگ ہوئی ہے تو ایسے میں وہی فائٹر جیٹ ابھی تک ایم آر سیے کا حصہ رہیں گے اس کے اندر کوئی بھی نیا فائٹر جیٹ ایڈ نہیں کیا گیا ہے اور نیا فائٹر جیٹ ایڈ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور چیک میٹ ابھی پہلی بار دکھایا گیا ہے تو اس کی نیئر فیوچر کے اندر کوئی سمبھاونا بھی نہیں ہے کہ یہ ایم آر سیے کے اندر انٹری کرے گا اور رشیہ کی طرف سے ہمیں سکھوئی 35 اور مک 35 آرڈی آفر کیے گئے ہیں جو ایم آر سیے کا حصہ بھی ہے تو ایسے میں رشیہ کی طرف سے یہی آفر کنٹینیو رہے گا اور زیادہ سمبھاونا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انڈیا 114 رافیل فائٹر جیٹ خرید لے کیونکہ دوستو ابھی اسے انڈکٹ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کے انفرسکچر کے اوپر بھی بہت زیادہ کوست آیا ہے اور اگر اسے ہم اور آگے جا کے خریدتے ہیں تو اس میں ہمارا وہ کوست نہیں آئے گا ساتھ ہی ہمارے پائلٹ کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی اچھا فائٹر جیٹ ہے کئی طرح کے رول نبھا سکتا ہے تو انڈیا نیئر فورس کے زیادہ چانسیز ہے کہ وہاں رافیل کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے حالانکہ دوستو آنے والے سمیہ میں رہشیہ کی طرف سے چیک میٹ جرور انڈیا کو اوفر کیا جائے گا پرموٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد میں انڈیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے کس کے ساتھ میں جانا ہے دھنیا بات جائن